اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دکار وحاج علی اور سنہ وحاج کی لف سٹوری کے بارے میں اور مکمل سٹوری شیئر کریں گے کہ کس طرح سے وحاج علی اور سنہ وحاج کی شادی ہوئی ان کی شادی میں کتنی مشکلات کا سامنے ان دونوں کو کرنا پڑا اور کس طرح سے پہلی محبت اور کس نے پہلی محبت کا پہلے اظہار کیا تھا یہ سب ڈیٹیل شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں جو یقیناً آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹرکلازمی دیکھے گا اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو جیسا کہ آپ سب لوگ کے بعد جانتے ہیں کہ دکار وحاج علی نے سنہ کے ساتھ لب میریج کی تھی اور ان دونوں کی ایک پیاری سی بیٹی بھی جس کا نام امیرہ ہے وحاج اور سنہ وحاج کے کپل کو فینز بہت زیادہ اپسند کرتے ہیں اور وحاج علی جس طرح سے اپنی وائف کی رسپیکٹ کرتے ہیں فینز اس کو بہت زیادہ اڈمائر کرتے ہیں لیکن شاید یہ بات کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ وحاج علی کو سنہ سے شادی کرنے کے لئے کتنی ایفرٹس کرنی پڑی اور کیا سنہ وحاج کی پہلی محبت تھی جو انہوں نے حاصل کر لیا اس سے پہلے وحاج کسی اور سے محبت کرتے تھے وحاج علی کی زندگی کچھ ایسے اہم انکشاف آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سن رکھے ہوں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ وہ لوگ جو سنہ کو وحاج کی کسن سمجھتے تھے بتاتے چلے کہ سنہ وحاج کی کسن نہیں کیونکہ ریسنٹ ایک انٹرومی میں وحاج علی نے بتایا کہ سنہ کی ان سے پہلی ملاقات ایک نیوز چینل کے شو میں ہوئی تھی جس کے بعد ہماری ملاقات چلتی رہی اور میں نے سنہ سے کہا کہ مجھ سے دوستی کریں گی جس کے جواب میں سنہ نے گھر والوں کو منانے کے لئے کہا تو وحاج علی نے ہستے ہوئے کہا کہ میں نے صرف ابھی دوستی کا کہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر محبت میں سماج کی دیوار نہ آئے تو سچی محبت کا پتہ ہی نہیں چلتا جس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وحاج علی کو سنہ سے شادی کرنے کے لئے بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن آخر کا دونوں کی شادی بھی کروا دی گئی لیکن شادی کے کچھ ٹائم کے بعد دونوں میں لڑائیں شروع ہو گئیں اور بعد دائی وارش تک جا پہنچی اور وحاج علی اور سنہ وحاج کے گھر والوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ دونوں کا لگ ہو جانا چاہیے کیونکہ اب یہ دونوں ساتھ نہیں جل سکتے وحاج علی نے کہنا تاکہ شادی کرنے کے لئے میں بہت زیادہ روائے تھا لیکن سنہ بلکل خاموش رہی تھی لیکن بعد میں سب میٹر سالف ہو گئے اور ہماری ہیپی لائپ کا چپٹر شروع ہو گیا وحاج علی نے بتایا کہ شادی سے پہلے مجھے ایکٹرین میں کوئی انڈرسٹ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ایکٹر بننے کا سوچا تھا لیکن وہ سنہ تھی جنہوں نے میں شعبیز میں کام کرنے کے لئے کنونس کیا اور آج میں جس مقام پہ ہوں وہ صرف اپنی بیوی سنہ کے وجہ سے ہوں کیونکہ اگر وہ مجھے شعبیز جوائن کرنے کا نہ کہتی تو شاید میں کبھی نہ کرتا اور یہ بات آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور سنہ وحاج کی سٹوری میں بات سچ سامنے آتے دکھائی دیتی ہے تو آپ سب کو وحاج علی کی ریلائف کے بارے میں سٹوری جان کر کیسا لگا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ